نمشکار مطروں آپ سبی کا میرے چینل انگلیش وچھاگر روڑا میں سواگت ہے مطروں آج میں آپ لوگوں کے لیے امریکن لیٹریچر سے ایک بہت ہی فیمس نوول ویلین سٹیرون کا سوفی چوئس لے کے آئے ہوں اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس نوول پر ویڈیو بنانے کو کا 1947 بروکلین کے اندر بیسٹ یہ جو نوول ہے اسے بتانے والے اس کے نیریٹر ہیں سٹنگو کل تین ایمپورٹنٹ کریکٹر ہیں سٹنگو جو کی ایک رائٹر بننا چاہتے ہیں اور یہ ساؤچ سے ہیں اور نیو یورک میں ابھی ابھی شیفٹ ہوئے ہیں اب سٹنگو صاحب جو ہیں وہ ایک پبلشنگ کمپنی میں بورنگ سی جوب کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں تو ایک رائٹر بننا چاہتا ہوں یہ جوب جو ہے وہ میری آتما اور میرے سپنوں کو مار رہی ہیں اس لئے ہم یہاں ان کو کوئی رائٹنگ کی انسپیریشن نہیں ملتی ہے اب اچانک ان کو جوب سے نکال دیا جاتا ہے تو یہ ایک بورڈنگ ہاؤس میں شیفٹ ہوتے ہیں جہاں انہیں دو کریکٹر اور ملتے ہیں یہ بورڈنگ ہاؤس پاس میں ایک یہودی ایریا ہے وہاں جاتے ہیں وہاں انہیں ملتے ہیں ناثن لینادو جو کی ایک اپنے آپ کو ایک سائنٹسٹ کہتے ہیں اور سوفی ملتی ہے اب یہ ایک ینگ کپل کو مل کر بڑے خوش ہوتے ہیں پر ناثن جو ہے ان کا جو جو ان کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو ان کی پسنیلٹی بڑی انپریڈکٹیبل ہے ہمیں بتا نہیں سکتے کہ کب وہ دوست بن جاتے ہیں اور بڑے اٹریکٹیو بن جاتے ہیں اور اگلے ہی پل وہ بڑے گسے والے اور بڑے ہی کھنکھار بن جاتے ہیں سٹنگو اور سوفی آپس میں بات کرتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ ناثن کو کچھ پروبلمز ہیں پر وہ کوئن کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں بس اسے مااف کر دیتے ہیں اور اسے اپنے سرکل میں رکھتے ہیں سٹنگو اور سوفی جیرے درے آس پاس پاس ہوتے جاتے ہیں اور سٹنگو سوفی کو پیار کرنے لگ جاتا ہے اور جب ناثن کا بیہیور بہت زیادہ عجیب ہو جاتا ہے تو وہ سوفی کی ہیلپ کرتا ہے دونوں پاس پاس ہو کے آ رہے ہیں لیکن ناثن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے سٹنگو میں سٹنگو یہ سوچتا ہے کہ اس کا سوڑا سا ٹیمپریچر اس کا جو موڈ ہے وہ خراب ہوتا ہے بڑا بیٹ ٹیمپری کا پرسن ہے پر بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کو تو بڑی جبردہ مینٹل بیماری ہے ناثن کے بھائی سے بات کرتے ہیں اسے پتا چلتا ہے کہ ناثن جو ہے وہ صرف ایک دکھاوا کرتا ہے کہ میں ایک بہت ایمپورٹنٹ ریسیچ سائنٹیسٹ ہوں ایکچولی وہ لیب کے اندر ایک لرک ہے اور وہ جو بھی اس کے بھائی نے اسے جلائی ہے ناثن کا جو گصہ ہے اور جو اس کی یہ جویلسی ہے اس سے وہاں پہ بڑا عجیب سا مول آ جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو میرے کو اچھا لگتا ہے میں وہ کرتا ہوں ہمیشہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آج ایک بھائی پرسس خوج کر لی ہے پر وہ اس خوج کے بارے میں کچھ بتاتا نہیں ہے اسے سٹنگو اور جو سوفی ہے وہ ایک سائیڈ میں بیٹھتے ہیں وہ اس کی ہیلپ کرنے کوشش کرتے ہیں جب اس کا موٹ ٹھیک ہوتا ہے وہ اس کی ہیلپ کرنے کوشش کرتے ہیں پر جب وہ ایک ڈپریشن میں آ جاتا ہے تو وہ بڑا گھسا کرتا ہے اب ناثن کا یہ سسٹم چلتا رہتا ہے کبھی وہ خوش ہوتا ہے کبھی وہ جویلس ہو جاتا ہے کبھی وہ مر کرنے کے موڈ میں آ جاتا ہے اس سے جو سوفی اور سٹنگو کی فرنگشپ ہے وہ ہی اس کا ان کو بتاتی ہے اب وہ ناثن کی بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں اور وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ جب وہ اچھا دنوں میں ہوتا ہے بڑا ہی اچھا جینرس اور انٹرٹیننگ پرسن ہوتا ہے ناثن کا ٹیمریچر جو گسہ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے ٹیمپر خراب ہوتا جا رہا ہے سوفی بے سوسائٹ کی سوچنے لگتی ہے اور سٹنگو کو لگتا ہے کہ یا تو میرا یہ فرنگ ناثن مر جائے گا یا یہ سوفی مر جائے گی تینوں کا اچھا ٹیم ساتھ نکالا ہوتا ہے تینوں میوجیک کو پسند کرتے ہیں اور سٹنگو کو وہ نوول کے اندر بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ناثن ایک بڑا ٹف ایڈیٹر ہوتا ہے پر سٹنگو اس کے اپینین کی بڑی مانتا ہے سٹنگو اور سوفی کا جو بونڈ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ یہ دونوں ریسیسٹ فیملی سے آئے ہوتے ہیں اور اب وہ اس بات کو سویکارتے نہیں ہیں سٹنگو کی فیملی کیونکہ یہ ساؤت سے آیا تھا ساؤت میں پہلے گلامی چلتی تھی سٹنگو کی فیملی کے پاس بھی گلام تھے اور اب اس بات کو یہ ہمیشہ چھپاتا ہے جبکہ سوفی کے پاس بھی چھپانے کے لئے کچھ ہوتا ہے لیکن سٹنگو سمجھ جاتا ہے کہ کچھ ایسا ہے جو سوفی چھپا رہی ہے لیکن اسے پریشان بھی ہے جب ناثن کا ٹیمپر بہت زیادہ بگڑتا جاتا ہے وہ بلکل پاگل ہو جاتا ہے تو سوفی کو لگتا ہے کہ میری موت تو اس کے ہاتھ سے لکھی ہے وہ سٹنگو کو کہتی ہے کہ اب میں تمہیں میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو بلکل ڈیڈ بیڈ کنفیشن ہو سکتی ہے مطلب جب بندہ مر رہا ہوتا ہے تو مرتا ہوئے بندہ سچ بولتا ہے بھر اسی ٹائپ سے سوفی وہ اپنی بات بتاتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ جس دن وہ اس چویچ میں پہنچی تھی اس کے پاس اس کے دو بچے تھے ایک لڑکا تھا ایک بڑا لڑکا تھا اور چھوٹی لڑکی تھی اس کے دونوں بچے اسے لے لئے گئے اور جو وہاں کا آفیسر تھا جو گیٹ پر آفیسر تھا اس نے بولا کہ ان دونوں میں سے ایک کو چوز کر لے ایک کو تو ہم ابھی ماریں گے ایک کو تو چوز کر لے تو سوفی نے کیا کیا سوفی نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کہا اب اس کو تو مار دو تاکہ میرا بڑا بچہ بچ جائے لیکن یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ کیمپ میں اس کو لے کے جاتے ہیں ہولوکاوسٹ کیمپ میں ایک اندر اس کا بچہ مر جاتا ہے یہ اپنے آپ کو میشہ بلیم کرتی ہے کہ میری بیٹی کی موت کی جیمہ دار میں ہی ہوں اور کہتی ہے کہ مجھے جیننے کا کوئی ادکار نہیں ہے اسی لئے وہ ناثن جب اسے دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں مار دوں گا گولی مار دوں گا ایک بندوق سے تب بھی وہ جاتی نہیں ہے سٹنگو کو کہتا ہے کہ سوفی تمہیں سے بھاگ جاؤ ہم ساؤت میں چلے جائیں گے وہاں میں تم سے شادی کر لوں گا وہ ایک ہوتل کے روم میں جاتے ہیں اور وہاں پہ فرس ٹیم سیکس کرتے ہیں پر جب وہ صورہ اٹھ کر کیا دیکھتا ہے کہ سوفی جا چکی ہے اس کو لگتا ہے کہ یہ تو واپس ناثن کے پاس جائے گی وہ بروکرین واپس جاتا ہے وہاں جا کر وہ کیا دیکھتا ہے کہ ناثن اور سوفی اس روم میں مرے پڑے ہیں یہ جو نوول ہے یہ سٹنگو کے افرٹس ہیں جو دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ سر وہ جو ٹروما جب لوگوں لوگوں کے دماغ میں وہ جو جو پرانے جکم ہیں جو ہولوکاوسٹ نے دیئے ہیں جو ریسیزم نے دیئے ہیں وہ جکم جکموں کا پربھاؤ لوگوں پر کیسا پڑتا ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے ویلیم سٹیرون ایک فیمس امریکن نوولیس تھے اور ایسیس تھے اور ان کا جو دو ہی فیمس ہیں ایک ہے کنفیشن آف نیٹ ٹرنر اور دوسرا ہے صوفی چوئیس میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ صوفی چوئیس جو ہے اس کے اندر جو اس کا ٹائٹل ہے وہ صوفی کی اسی چوئیس پر بیس ہے کہ اسے کون سے بچے کو بچانا ہے تو آئی ہو فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو ایکزام میں ہیلپ فل ہوا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز کمنٹ بوکس میں آپ کو جس بھی نئے ٹوپک پر ویڈیو بنانا ہو پلیز اس کے جرور بتائیے اور ساتھ اس کے رائٹر کا نام بھی بتائیے تاکہ میں اس ٹوپک پر ویڈیو بنا سکوں آپ سب کا بہت بہت دنیواد آپ نے اپنا قیمتی سمیہ دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد جائے ہو جائے ہن جائے بھارت